اسلام علیکم ٹینتھ کلاس تودے ہم ہم پہلے ہیں یونٹ نمبر فور فرسٹ ایڈ ابتدائی طبیع امداد فرسٹ ایڈ کہتے ہیں ابتدائی طبیع امداد کو تو آج ہم لوگ دیکھیں گے کہ ابتدائی طبیع امداد کیا ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے سوال بنتا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو ابتدائی طبیع امداد کے بارے میں کچھ معلوم ہے اگر کسی کو معلوم ہے تو ہاتھ کھڑا کریں اگر نہیں بتا تو دیکھتے ہیں کہ ابتدائی طبیع امداد کیا ہوتی ہے کئی دفعہ ہم تمام لوگوں کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے بعض اوقات ہمارا حادثہ ہو جاتا ہے اور ہم زخمی ہو جاتے ہیں کئی دفعہ ہمارا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اور ہم زخمی جاتے ہیں جب ہم زخمی ہوتے ہیں اور یا اچانک سے بکم ہو جاتے ہیں انویل انویل کا مطلب ہے ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا ہم ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے یا ہمیں کوئی معاملہ یا مستادر پیش آ جاتا ہے ہمیں ضرورت ہوتی ہے سامون کسی کی تو ہیلپ اس کے وہ ہماری مدد کرے سامون کوئی ایسا ہونوز جو جانتا ہو what to do کہ کیا کرنا ہے تو ہمیں زندگی میں کئی دفعہ مدد کی ضرورت پڑتی ہے بعض اوقات ہم جہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں کسی حادثے کی صورت میں اور اگر جب ہم زخمی ہو جاتے ہیں یا اچانک سے ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے تو ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی کسی ایسے کی جو یہ جانتا ہو کہ کرنا کیا ہے it is یہ ہے the temporary and immediate help temporary RZ and immediate اور foreign RZ اور 40 ملنے والی مدد ہے کیا چیز first aid first aid ہے RZ لیکن 40 تھوڑی سی دیر کے لیے کوئی آپ کو اتنی مدد کر دے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بچ جائے یا آپ کا خون بہنا رک جائے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فوری مدد ہے لیکن ابتدائی مدد ہے یا RZ مدد ہے these timely assistance یہ جو وقتی یا یہ جو وقت پر ملنے والی مدد ہے comprising اس میں شامل ہیں simple سادہ medical techniques tipi technique is most بہت زیادہ critical اہم to the victim مریض کے لیے end is اور ہے often اکثر life saving زندگی بچانے والی یہ جو وقت پر فوری جو مدد ملتی ہے اس کے اندر سادہ tipi technique شامل ہوتی ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ اہم ہوتی ہے مریض کے لیے یا شکار ہونے والے کے لیے اور اکثر زندگی بچانے والی ہوتی ہیں any لے پرسن کوئی بھی سادہ شخص اس کو train کیا جا سکتا ہے کوئی بھی ایسا شخص جو چاہتا ہو اسے train کیا جا سکتا ہے to administer first aid کہ وہ ابتدائی طبیعی امداد دے سکتا ہے this first aid یہ ابتدائی طبیعی امداد can be carried آؤٹ اس کو مکمل کیا جا سکتا ہے using minimal equipments چھوٹے چھوٹے آلات کو استعمال کر کے first aid knowledge ابتدائی طبیعی امداد کا علم ranges وہ پھیلا ہوا ہے from say taking care دھیان رکھنے سے off cuts cut to dealing with or deal کرنے سے with an unconscious victim ایک بیمار اور unconscious کہتے ہیں بھی ہوش مریض تو ایک چھوٹے سے cut کا دھیان رکھنے سے لے کر ایک بھی ہوش مریض کو سنبھال لیں تک اس کا علم پھیلا ہوا ہے اب دیکھیں cuts and scraps خراش اور cut جانا یا خراش لگ جانا handling minor accidents چھوٹے حاج ساتھ سے نبٹ ایٹ ہوم گھر میں اور on the road سڑک پر ڈیویلپس دیویلپس